حضرات الحمدللہ معزز مہمانانِ گرامی قائدینِ جماعتِ علی حدیث پاکستان اقابرینِ جماعتِ علی حدیث فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لاشکے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں محترم جناب چودری ریاست علی صاحب چاچا جی عبد الرشید صاحب میمبر امن کمیٹی فیصل آباد اور اسی طرح محترم المقام ڈاکٹر افتخار نکوی صاحب سارپرست بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان محترم جناب رانا انعام منج صاحب چیرمن بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان ماشاءاللہ تشریف فرما ہے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے موزز مہمانانِ گرامی کو خوش حامدید کہتے ہیں وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے استحقام پاکستان کے انوان کے حوالہ سے میں دعوت دوں گا محترم جناب ڈاکٹر افتخار نکوی صاحب کو جو کے سرپرستے ہیں بین المذاہب رواداری امن کونسل کے تشریف لائیں اور اپنے ارشادات سے مستفید فرمائیں بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوصی طور پر مولانا عبد الرزا قابض صاحب کو جنہوں نے اس کونفرنس کا احتمام کیا اور آنے والے موزز مہمان نانے گرامی خصوصی طور پر سلمان شاکری صاحب کو ہم اس پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں یقیناً یہاں پہ تمام موزز اور محترم احباب موجود ہیں اور ہمارے درینہ ساتھی چاچہ عبد الرشید صاحب جو کہ ڈسٹری کمن کمیٹی میں ہمارے ساتھ میمبر بھی ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس کونفرنس کو جو انوان دیا گیا ہے اس تحکام پاکستان یقیناً پاکستان جن اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس وقت گرہ ہوا ہے اس میں محبان وطن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کر اس کے اوپر سوچیں اس کے اوپر گفتگو کریں اور محفوظ پاکستان اور مجبوط پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں آج عالمی سامراج اور سامراجی طاقتیں پاکستان کی ترقی سے خوف زدہ ہیں پاکستان کا ایٹمی ہونا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کبھی مذہبی اور فرقہ ورانہ فصادات کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی سیاسی تکروک کی کوششیں کی جاتی ہیں اور کبھی معاشی بہران جو ہیں وہ پیدا کیا جاتے ہیں لہٰذا بحیثیت پاکستانی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام سازشوں کو سمجھیں اور ان تمام افراد پر نظر رکھیں جو دشمن کے آزائکار بنتے ہیں جہاں تک میں چونکہ وقت کم ہے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ایک دو منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے انشاءاللہ میں اگلے مقررین کو دعوت دوں گا جہاں تک تلقے آج اس خوبصورت اجتماع کا جس کا تلق اہل حدیث مسلک سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث مسلک نے ہمیشہ پاکستان کا دفاع فرنٹ لائن پر رہ کے کیا اور یہی حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے پاکستان میں خاکشمیر کا مسئلہ ہو خاکشمیر کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہو تو ہمیں یہ برادران محاظوں پر نظر آتے ہیں ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کوشش و کاوش پر میں آپ تمام حباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند مطال آپ کی تفریکات خیر میں اور اضافہ فرمائے آج ہم یہاں پر بین المزہد روزاری کانسل کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں بین المزہد روزاری کانسل یقیناً یہی چاہتی ہے کہ مسالک کے درمیان نہ صرف مسالک کے درمیان بلکہ مزہد کے درمیان ادم پرداشت جو ہے اس کو روزاری میں بدلا جائے اس کو پرداشت میں بدلا جائے ایک دوسرے کو اس کی عزت اور مقام دیا جائے ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اور اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے آج اسی خواہش اور اسی پیغام کے ساتھ آپ دوستوں کے درمیان موجود ہیں ایک دفعہ پھر تمام احباب کا شرکہ کا اور مہمانان گرامی چونکہ فردن فردن مجھے سب احباب کے نام معلوم نہیں ہے تو اس کے لئے معذرت لیکن میں تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں مولانا عبدالرزاق عابد صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور آپ سے ملاقات کا شرف بھکتا بہت شکریہ